سیکھنا شروع گیا ہے آپ نے آج سے آپ سیکھنا شروع کر رہے ہیں تو سیکھنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی آوشکتہ ہے وہ میں آج آپ کے سامنے سب سے پہلے ڈسکس کر رہا ہوں سب سے پہلی بات ہے کہ گھر سے نکلنا آپ سیکھنے کے لیے آئے تو گھر سے نکل گئے اس کا مطلب آپ سیکھنا چاہتے ہو کلاس کے لیے آپ جا رہے ہو تو آپ سیکھنا چاہتے ہو یعنی کہ اچھا شکتی سیکھنے کی اچھا آپ کی پرول ہو چکی ہے کوئی سیکھنا چاہتے ہو تب ہی نکلے ہو پھر کلاس میں آنے کے بعد دوسری important چیز ہے sitting power بیٹھنا کتنی دیر آپ بیٹھ سکتے ہو وہ کتنی طاقت ہے لگاتار آپ کی capacity کو بڑھانا ہے sitting power اگر ہے اس کا مطلب کچھ نہ کچھ پرابت ہو رہا ہے بیٹھے ہیں تو کچھ کر رہے ہیں بیٹھے ہی نہیں رہے اتنی دیر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جتنی دیر آپ جگہ پہ نہیں بیٹھے ہیں آسن پہ نہیں بیٹھے ہیں اتنی دیر کچھ ہو نہیں رہا ہے اور نہ ہی آپ کو کچھ پرابت ہو رہا ہے نہ کچھ آپ سیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو بیٹھنے کی عادت پڑ جائے دھیرے دھیرے اس عادت کو بڑھانا ہے آج کل ایک سب سے بڑی problem ہے mobile نہیں بیٹھنے دیتا آدمی کو نہ سونے دیتا ہے رات کو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہیں کبھی تو اس سے دور ہو جائیں جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پریوک کریں اس کا میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے یہاں بھی پاس میں ایک آدمی ہے دکان ہے اس کی تو وہ سارے دن mobile کوئی گراک نہیں ہے دکان پر اگر کوئی نہیں آ رہا ہے تو mobile میں غصہ ہوا ہے مطلب جو thinking power ہے وہ ختم ہو رہی ہے کیا آپ کچھ آگے کا نیا کچھ نہیں سوچ رہے ہیں اس ہی ملجے ہوئے کچھ نہیں تو whatsapp use کر رہے ہیں whatsapp کا بھی ایک اپنا use ہے use کریے اس کو الگ طریقے سے آپ کے جیسے کوئی profession ہے تو آپ نے profession سے related لوگوں کو جوڑ کے ان سے اپنا communication بروکرہ رکھئے بس اس کے لیے whatsapp گپ شپ کے لیے whatsapp نہیں whatsapp not for whatsapp تو کام کی چیزیں کروں facebook ہے اس میں بھی کام کی باتیں کروں جو کچھ بھی mobile میں کر رہے ہو mobile یا computer اگر آپ لوگوں نے خریدہ ہے آپ کے پاس ہے یہ سویدھائیں ہیں ان سویدھاؤں اس کو switch off کر دیں silent پہ کر دیں کسی کا بھی فون آتا رہے اس سے میں بات کرتے ہی نہیں ہیں اب میں ابھی لاکھوں لوگوں سے جڑ چکا ہوں whatsapp سے اور facebook سے youtube سے اتنے فون آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مجھے اب پھر میں اپنا کام یہ جو آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہو کب کروں آپ کے لیے کب میں think کروں کہ میں کچھ نیا اور دوں اگر میں سارے دن لوگوں سے باتیں ہی کرتا رہوں اور ان کے جواب ہی دیتا رہوں کہ آپ نے کیا پوچھا آپ کا یہ جواب اس کے لیے ہم نے ٹائم fix کر دیا کہ آپ اپنا whatsapp پہ جو بھی سوال ہے وہ مجھے whatsapp پہ دیج دیں اور میں دن بھر whatsapp چیک نہیں کرتا ہوں میں کیبل دو بار چوویس گھنٹے میں اس میں قریب دو دو گھنٹے لگ جاتے ہیں بارہ گھنٹے کے اتنے لوگ اکٹے ہو جاتے ہیں کہ ان کے آنسر دینے میں مجھے دو سے تین گھنٹے لگتے ہیں تو ایک صبح کا ٹائم fix کر دیا کہ وہ اس سمیں آپ کو جواب ملے گا سات سے نو کے بیچ میں اور ایک شام کا جواب fix کر دیا کہ وہ ادھر بھی سات سے نو کے بیچ میں آپ کو جواب ملتا رہے گا آپ اپنا سوال چھوڑ دیجئے تو یہ پرکریہ ہی رکھنی ہے ایسا ہی کچھ کرنا پڑے گا کہ اگر سارے دن ہر ایک آدمی کے آنسر تورنت کا تورنت دیتے رہے تو میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوگا کہ میں میرا کچھ کام کر پاؤں وہ میں نے دو دو گھنٹے ہی نہیں کی چوبیس میں سے چار گھنٹے تو میں نے ایسی بات کے نکال دیا کہ اپنے وہ یہی کام کرنا ہے اس سمیں بیچ میں کچھ دوسرا نہیں ہے ایسے کمنٹ بھی آتے ہیں کہ گروہ جی ریاض تو ٹھیک کہ باتیں کیسے یہ تو بتا ہوں ہاں کچھ نہ کچھ ایسا الٹا سیدھا پوچھتے کرتے ہیں لیکن پھر بھی میں ان سب کا جواب دے دیتا ہوں وہ ایسی کی بات ہے میرا کہنے کا تات پری اس بات سے یہ ہی ہے کہ اپن ایک چیز کا ٹائم فکس کریں اور جس سمیں جو کام کریں اس سمیں صرف وہی کام کریں بیچ میں کوئی دوسرا کام نہ آ جائے اس سمیں میں ابھی میں نے کچھ دن پہلے ہی ایک اور ورش نوٹ بھی دیا تھا جس میں یہ ہی بتایا کہ جب کھانے کا ادھارن بھی دیا تھا کہ کھانا بناتے سمیں اگر آپ جاڑو لگانے لگ گئے تو کیسے ہوگا آپ کا دھیان جاڑو میں جائے گا کھانا جل جائے گا چائے بننے کے لیے رکھ دیئے برتن دھونے لگ گئے تو اب آپ برتن دھونے میں مگن ہو گئے اتنے میں چائے باہر نکل گئی اپن گئی دودھ باہر نکل گیا تو نہ تو آپ کا یہ کام صحیح ہو پائے گا نہ وہ اگستی رشی نے پورا سمدر پھی لیا تھا ایک ہی انجلی میں ایسے پورے سمدر کو گرہن کر لیا اس کے پیچھے یہ ہی تھا کہ انہوں نے پورا دھیان سے سمدر کو پیا اگر وہ پورے دھیان سے نہیں پی رہے ہوتے تو وہ نہیں پی پاتے تو آپ یہ سنگیت اپنے اپنے سمدر ہے سادر ہے اس کو پینے کے لیے بہت زیادہ ایکاگرتہ کی آوشتہ ہے سٹنگ پاور کے بعد ایکاگرتہ اور ایکاگرتہ آپ کی بنتی ہے انٹریسٹ سے انٹریسٹ یعنی کہ آپ کی روچی اگر جس کام میں ہے اس میں آپ کی ایکاگرتہ آٹومیٹکلی بن جائے اور روچی بھی بنتی ہے ایکسائیٹمنٹ ہونا چاہے تو انٹریسٹ آئے گا اگر آپ کسی چیز کے لیے ایکسائیٹڈ نہیں ہے تو اس میں انٹریسٹ بھی نہیں آئے گا آپ کو مجھا ہی نہیں آئے گا اس کام کو کرنے میں تو ایکسائیٹمنٹ جگہ ہو بھوک پیدا کرو کہ یہ تم میرا کام ہے اب اتصاہ بھی کب آتا ہے بھائی اتصاہ کیسے لائیں اتنی ساری باتیں بتا دیں اتصاہ آئے گا آپ کو ذمہ داری لینے سے جب ریسپونسیویلٹی مل جاتی ہے جیسے آپ ابھی ایک جوب کر رہے ہیں تو وہاں آپ کو کچھ ریسپونسیویلٹی سوپی گئی تو پڑے اتصاہ سے آپ اس کے لیے جاتے کہ بھائی وہ تو میری ذمہ داری یہ تو مجھے ہی کرنا یہ میرا علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا جو ڈیوٹی آپ کو دی گئی ہے جو ریسپونسیویلٹی آپ کو دی گئی ہے آپ اس کو نبھانے کے لیے اتصاہت ہیں اور اور پھر اس میں انٹریسٹ بھی آئے گا انٹریسٹ آئے گا تو ایک آگرتہ بھی بنے گی کہتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ دو اپنا تو ہنڈرڈ پرسنٹ تب ہی دے پائیں گے جب یہ ساری چیزیں ہوں گی جمعہ داری انٹریسٹ اتصاہ بنا رہے اور کام آپ کا بڑی عوالہ ہو جائے ہاں یہ ڈیلی کا ہے تو یہ بہت ضروری ہے اپنا ایک ٹو ڈو لسٹ کمپلیٹ رکھیں کہ بھئی یہ آج مجھے اتنی بجے یہ کرنا ہے اتنی بجے یہ کرنا ہے اتنی بجے یہ کرنا ہے یہ سب آپ کے مند میں ایک جمعہ داری پہلے ہی لے لو تو ریسپونسویلٹی دیکھا جائے تو کسی کو دی بھی نہیں جا سکتی اگر ہم کسی کو ریسپونسویلٹی دیتے اور وہ ایکسپٹ نہیں کرتا ہے تو وہ بکار تو اس میں ایکسپٹنس ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ سوئی کار ہیں جمعہ داری اور لو خود لے لو اگر آپ نے خود اپنی جمعہ داری لیے ہے کہ یہ مجھے کرنا ہے یہی میرا کام ہے تو آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اپنے جوب پہ جا رہے ہیں تو وہاں آپ نے پتا ہے آپ کو کہ مجھے کیا کرنا ہے یہ تھوڑی روز جاتے ہی آپ کو بوس یہ کرتا ہوں نہیں آج یہ کر لو ابھی یہ کر لو یہ کیوں یہ بھی کر لو آپ کو پتا ہے کیا کیا کرنا ہے ابن بوس کے موں سے یہ نکلے کہ مجھے یہ والی فائل چاہیے اس سے پہلے آپ کے پاس وہ تیار ہے کیونکہ آپ نے جمعہ داری لے رکھی بوس نے دی نہیں آپ سمجھ لو کہ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ مجھے بوس کو ریپورٹ کرنا اور اس ریپورٹ میں مجھے کہہ چیزیں چاہیے وہ چیزیں ہم اپنے آپ میں سمعال کے رکھیں پہلے سے ہی تو یہ باتیں سب یہاں لاغو ہو رہی ہیں میجک کلاس میں جو میں ابھی کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کو بھی اس کو سویکار کرنا ہوگا جب آپ یہاں سیکھنے آ رہے ہیں تو یہ آپ کی ایک responsibility ہے یہ آپ کے ایک ذمہ داری ہے یہ آپ کے ایک اتصاہ ہے اس میں بننا چاہیے انٹریسٹ آنا چاہیے sitting power آپ کے اچھی ہو لیجیے بیچ میں موبائل نہ آئے اچھا یوگا اور جو آپ پرانایام کی بات کریں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے سانس کے لیے تو انولوم بلوم اور کپال بھاتی آپ کی سانس کو لمبا کرتا ہے مجبوط ہی دیتا ہے آپ کے گلے کو لنگس مجبوط ہوتے ہیں برامری برامری بلکل مکار جو اس میں automatically برامری ہے ہم کرتے ہیں جب ہم آ 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 ایک سے ادھر ایک سے ادھر انولوم ویلوم کی بڑے فائدیں ہیں انولوم ویلوم کرنے سے نیند اڑ جاتی ہے سوشتی دور ہوتی ہے آپ کو پتا ہے سوشتی کیوں آتی ہے نیند کب آتی ہے جب ہمارے شریر میں اوکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے سانٹیفک ریجن بتا رہا ہوں جیسے ہی بلوڈی میں اوکسیجن کی کمی ہوئی آپ کو نیند آنا شروع ہوگی ڈی پی ڈاؤن ہوگا بلڈ پریشر اوکسیجن کی وجہ سے ٹھیک رہ رہا ہے ہمیں جب اوکسیجن صحیح ملتی ہے برابر بلڈی کو تو بلوڈ پریشر رہتا ہے اور جیسے ہی بی پی ڈاؤن اوکسیجن کی کمی بی پی ڈاؤن آپ کو بے ہوشی آنا شروع بی پی ڈاؤن میں بے ہوش ہو جاتا ہے اور نیند بھی بے ہوشی کا ہی ایک شروع ہے آدمی جتنی دیر سوتا ہے اتنی دیر اس کو کچھ پتا نہیں پڑتا یہ نیند بھی اسی کا کرنہ ہے تو انولوم ویلوم سے ہمیں ایک تو اکسیجن پرابت ہوتی ہے جب ہم انولوم ویلوم کرتے ہیں تو سودھ ویو سیدھ مستسک تک جاتی ہے لنگس کو بھرتی ہے تو سودھتا آتی ہے اس میں جیسے ہی اکسیجن ملی آپ جاگرت ہو گئے تو انولوم ویلوم نیند نہیں آنے دے گا تو میں یہ کہوں گا کہ وہ انولوم ویلوم یا کپال بھاتی جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے کر رہے ہیں آتی پہلا کام آپ کا پھر اگر آپ کے من میں ہے یہ اچھی بات ہے ہم اس کے لئے بالکل آورڈ نہیں کرتے ہیں اور خود کہتے ہیں ویسے تو ریاض میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں آہو ہوں میں آ لیفٹ سے نکل رہا ہے آ رائٹ سے نکل رہا ہے آ سینٹر سے نکل رہا ہے آ گلے میں سے اوپر سے نکل رہا ہے ناک سے میں پورا مستسک آپ کا کام آ رہا ہے بڑی کے لیفٹ رائٹ سینٹر آپ ڈاؤن سارے پارٹ آپ کے اس میں کھل گئے آہو ہاں بلکل بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس کا ریاض اس سے ہو رہا ہے مارننگ ووکل ریاض سے تو یہ کرتے کرتے آپ کو اپنا آگے کا رستہ اس طرح سے تہہ کرنا ہے پورے انٹریس کے ساتھ پورے رچی کے ساتھ سب سے پہلے انولوم ویلوم کر لو آپ جتا کہ آپ کی تھوڑی سوستی دور ہو جائے بوڑی کو اکسیجن مل جائے گلم اس کے بعد آپ ریاض کرنا شروع ہو ریاض کے بیچ میں جتنی بھی دیر بیٹھو اتنا ایک فکس کر دو کہ یہ سٹنگ آج میری مانلوش پہلا دن ہے تو پہلے دن آپ آدھا گھنٹہ لگا تار بیٹھ سکتے ہیں تو پھر کوئی دکت نہیں آدھا ہی بیٹھئے جوردستی کرنے کی فلال جرورت نہیں ہے آدھا تو بیٹھا جارہا ہے آدھے گھنٹے تک اگر آپ ریگولر بیٹھ سکتے ہیں تو آپ آدھے گھنٹے تک ریگولر بیٹھ لیں اس کے بعد کھڑے ہو جائیں مت کریے کوئی دکت نہیں آج کا اتنا ہی کافی ہے پھر اگلے دن یہ سوچ کے آئیں گے کہ آج چالیس منٹ ریگولر کریں گے کل آدھا گھنٹہ کیا تھا آج کم سے کم چالیس منٹ پھر اگلے دن اور دس منٹ پانچ منٹ بڑھا لیں اپنی دھیرے 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 کر کے کپسٹی بڑھاتے ہوئے اس ریاج کو کم سے کم فیلال صبح کے ٹائم میں تین گھنٹے کی عوضی تک پہنچانا ہے جس کی شروعات آپ کی پہلی کپسٹی سے کریں گے کہ فرسٹ ڈے آپ اتنا بیٹھ پا رہے ہیں تو ٹھیک ہے اتنا ہی بیٹھئے اگلے دن اس سے تھوڑا زیادہ اور اگلے دن اس سے بھی تھوڑا زیادہ اور دیرے 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 آپ کی خود ہی آپ کو پتہ ہی نہیں پڑے گا کہ دو گھنٹے کا نکل گئے میں بیٹھا تھا کہ آئیو ہے سنگیت پرابا آئیو ہے سنگیت پرابا